موسیقی کتاب مقدس کی 26 کتاب حسکیل کا پہلا باپ تیس میں برس کے چوتھے مہینے کی پانچمی تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہرے کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا تو آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی رویتیں دیکھیں اس مہینے کی پانچمی کو یہو یقین بادشاہ کی اسیری کے پانچمیں برس میں خداون کا کلام بوزی کے بیٹے حسکیل کاہن پر جو قصدیوں کے ملک میں نہرے کبار کے کنارے پر تھا نازل ہوا اور وہاں خداون کا ہاتھ اس پر تھا اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھیں ایک بڑی کٹھا اور لپٹی ہوئی آگ اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی اور اس کے بیچ سے یعنی اس آگ میں سے سیکل کیے ہوئے پیتل کیسی صورت چلوک کر ہوئی اور اس میں سے چار جانداروں کی ایک شبی نظر آئی اور ان کی شکر یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے اور ہر ایک کے چار چہرے اور چار پر تھے اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں اور ان کے پاؤں کے تلوے بچھڑے کے پاؤں کے تلوے کی معنی تھے اور وہ منجے ہوئے پیتل کی معنی جھلکتے تھے اور ان کی چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ تھے اور چاروں کے چہرے اور پر یوں تھے کہ ان کے پر اور دوسرے سے کہ ان کے پر ایک دوسرے سے باہم پیوستہ تھے اور وہ جلتے ہوئے مرتے نہ تھے اور وہ چلتے ہوئے مرتے نہ تھے بلکہ سب سیدھے آگے بڑے چلے جاتے تھے ان کے چہروں کی مشابہت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا ایک ایک شیر ببر کا ان کی دہانی طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا بائیں طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ اقاب کا تھا ان کے چہرے تو یوں تھے اور ان کے پر اوپر سے الگ تھے پر ہر ایک کے دو پر دوسرے کے دو پروں سے ملے ہوئے تھے اور دو دو سے ان کا بدن تھاپا ہوا تھا ان میں سے ہر ایک سیدھا آگے کو چلا جاتا تھا جدر کو جانی کی خواہش ہوتی تھی وہ جاتے تھے وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے رہی ان جانداروں کی صورت سو ان کی شکل آگ کے سلکے ہوئے کوئلوں اور مشلوں کی مانت تھی وہ ان جانداروں کے درمیان ادھر ادھر آتی جاتی تھی اور وہ آگ نورانی تھی اور ان میں سے بجلی نکلتی تھی اور وہ جاندار ایسے ہٹتے بڑھتے تھے جیسے بجلی کوند جاتی ہے جب میں نے ان جانداروں پر نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان چار چار چہروں والے جانداروں کے ہر چہرے کے پاس زمین پر ایک پئیہ ہے ان پئیوں کی صورت اور بناوٹ زبرجت کیسی تھی اور وہ چاروں ایک ہی وضع کے تھے اور ان کی شکل اور ان کی بناوٹ ایسی تھی گویا پئیہ پئیے کے بیچ میں ہے وہ چلتے وقت اپنے چاروں پہلوں پر چلتے تھے اور پیچھے نہیں مڑتے تھے اور ان کے خلقے بہت انچے اور ڈراؤنے تھے اور ان چاروں کے خلقوں کے گرد اگرد آنکھیں ہی آنکھیں تھی جب وہ جاندار چلتے تھے تو پئیے بھی ان کے ساتھ چلتے تھے اور جب وہ جاندار زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پئیے بھی اٹھائے جاتے تھے جہاں کہیں جانے کی خواہش ہوتی تھی جاتے تھے ان کی خواہش ان کو اتھر ہی لے جاتی تھی اور پئیے ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے کیونکہ جاندار کی روح پئیوں میں تھی جب وہ چلتے تھے یہ چلتے تھے اور جب وہ ٹھہرتے تھے یہ ٹھہرتے تھے اور جب وہ زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پئیے بھی ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے کیونکہ پئیوں میں جاندار کی روح تھی جانداروں کے سروں کے اوپر کی فضاء بلور کی مانت درکشن تھی اور ان کے سروں کے اوپر پھیلی تھی اور اس فضاء کے نیچے ان کے پر ایک دوسرے کی سیدھ میں تھے ہر ایک کے دو پروں سے ان کے بدنوں کا ایک پہلو اور دو پروں سے دوسرا پہلو تھا اور جب وہ چلے تو میں نے ان کے پروں کی آواز سنی گویا بڑے سیلاب کی آواز یعنی قادر متعلق کی آواز اور ایسی شور کی آواز ہوئی جیسی لشفر کی آواز ہوتی ہے جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے پروں کو لٹکا دیتے تھے اور اس فضاء کے اوپر سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی ایک آواز آتی تھی اور وہ جب ٹھہرتے تھے تو اپنے بازوں کو لٹکا دیتے تھے اور اس فضاء سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کیسی تھی اور اس تخت نمہ صورت پر کسی انسان کسی شبی اس کے اوپر نظر آئی اور میں نے اس کی کمر سے لے کر اوپر تک سیکل کیے ہوئے پیتل کا سا رنگ پیتل کا سا رنگ اور شولہ سا جلوہ اس کے درمیان اور گرد تک گرد دیکھا اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شولے کیسی تجلی دیکھی اور اس کی چاروں طرف جگمگاہت تھی جیسی اس کمان اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہت کی نمود تھی یہ خدا مند کے جلال کے ظہار تھا اور دیکھتے ہی میں اوندے مو گھرا اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے ہسکیل دوسرا باپ اور اس نے مجھے کہا اے آدم ذات اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کہ میں تجھ سے باتیں کروں جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا تب میں نے اس کی سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا چنانچہ اس نے مجھ سے کہا اے آدم ذات میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے پھیجتا ہوں وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گنہگار ہوتے آئے ہیں کیونکہ جن کے پاس میں تجھ کو پھیجتا ہوں وہ سخت دل اور بے خیا فرزند ہیں تو ان سے کہنا کہ خدا من خدا یوں فرماتا ہے پس خوا وہ سنیں یا نہ سنیں کیونکہ وہ تو سرکش خاندان ہیں کیونکہ وہ سرکش خاندان ہیں تو بھی اتنا تو ہوگا کہ وہ جانیں گے کہ ان میں سے ایک نبی بربا ہوا اور تو اے آدم ذات ان سے حراسہ نہ ہو اور ان کی باتوں سے نہ ڈر ہر چند تو اونٹ کٹاروں اور کانٹوں سے گھرا ہے اور بچھووں کے درمیان رہتا ہے ان کی باتوں سے ترسان نہ ہو اور ان کے چہروں سے نہ خبرا اگرچہ وہ باگی خاندان ہیں بس تو میری باتیں ان سے کہنا خوا وہ سنیں خوا وہ خوا نہ سنیں کیونکہ وہ نہایت باغی ہیں لیکن اے آدم ذات تو میرا کلام سن تو اس سرکش خاندان کی مانت سرکشی نہ کر اپنا موں کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں میری طرف بڑھایا ہوا ہے اور اس میں کتاب کا دومار ہے اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا اور اس میں نوخہ اور ماتم اور آخ و نالا مرکوم تھا اس کی تیسرا باب پھر اس نے مجھے کہا اے آدم ذات جو کچھ تُو نے پایا سو کھا اس تُو مارگون نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر تب میں نے موں کھولا اور اس نے وہ تُو مار مجھے کھلایا پھر اس نے مجھے کہا اے آدم ذات اس تُو مار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے تب میں نے کھایا اور وہ میرے موں میں شہد کی مانت میٹھا تھا پھر اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات تُو بن اسرائیل کے پاس جا اور میری یہ باتیں ان سے کہیں کیونکہ تُو ایسے لوگوں کی طرف نہیں بھیجا جاتا جن کی زبان بیگانہ اور جن کی بولی سخت ہے بلکہ اسرائیل کے خاندان کی طرف نہ بہت سی امتوں کی طرف جن کی زبان بیگانہ اور جن کی بولی سخت ہے جن کی بات تُو سمجھ نہیں سکتا یقیناً اگر میں تُو جن کے پاس بھیجتا تو وہ تیری سنتی لیکن بن اسرائیل تیری بات نہ سنیں گی کیونکہ وہ میری سننا نہیں چاہتے کیونکہ سب بن اسرائیل سخت پیشانی اور سنگ دل ہیں دیکھ میں نے ان کے چہروں کے مقابل تیرا چہرہ درشت کیا ہے اور تیری پیشانی ان کی پیشانیوں کے مقابل سخت کر دی ہے میں نے تیری پیشانی کو ہیرے کی مانے چکمک سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے ان سے نہ ڈر اور ان کے چہروں سے ہرانسان نہ ہو اگرچہ وہ باگی خاندان ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا اے آدمزار میری سب باتوں کو جو میں تجھ سے کہوں گا اپنے دل سے قبول کر اور اپنے کانوں سے سن اب اٹھ اسیروں یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جا اور ان سے کہے خدا مند خدا یوں فرماتا ہے خواہ وہ سنیں خواہ نہ سنیں اور روح نے مجھے اٹھا لیا اور میں نے اپنے پیچے ایک بڑی کڑک کی آواز سنی جو کہتی تھی کہ خدا مند کا جلال اس کے مسکن سے مبارک ہو اور جانداروں کے پروں کے ایک دوسرے سے لگنے کی آواز اور ان کے مقابل پیوں کی آواز اور ایک بڑے دھڑاکے کی آواز سنائی دی اور روح مجھے اٹھا کر لے گئی سومت تلخ دل اور غزبناک ہو کر روانہ ہوا اور خدا مند کا خات مجھ پر غالب تھا اور میں تل عبیب میں اسیروں کے پاس جو نہرے کبار کے کنارے بستے تھے پہنچا اور جہاں وہ رہتے تھے میں سات دن تک ان کے درمیان پریشان بیٹھا رہا اور سات دن کے بعد خدا مند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نیکے بان مقرر کیا پس تو میرے موں کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگا کر دے جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقینا مرے گا اور تو اس سے آگا نہ کرے اور شریر سے نہ کہیں کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاں کہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا لیکن میں اس کے خون کی باز پورس تجھ سے کروں گا لیکن اگر تو نے شریر کو آگا کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا تو وہ اپنی بد کرداری میں مرے گا پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا اور اگر راست بازی اپنی راست بازی چھوڑ دے اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں تو وہ مر جائے گا اس لیے کہ تو نے اسے آگا نہیں کیا تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا پر میں اس کے خون کی باز پورس تجھ سے کروں گا لیکن اگر تو اس راست باز کو آگا کر دے تاں کہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے تو وہ یقیناً جئے گا اس لیے کہ نصیت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی اور وہاں خداون کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے فرمایا اٹھ میدان میں نکل جا اور وہاں میں تجھ سے باتیں کروں گا تب میں اٹھ کر میدان میں گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداون کا جلال اس شوکت کی مانے جو میں نے نہرے کی بار کے کنارے دیکھی تھی کھڑا ہے اور میں موں کے بل کھرا تب روح مجھ میں داخل ہوئی اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا اور مجھ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ اپنے خرجہ اور دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ رہے اور اے آدم ذات دیکھ وہ تجھ پر بندھن ڈالیں گے اور ان سے تجھے باندیں گے اور تو ان کے درمیان باہر نہ جائے گا اور میں تیری زبان تیرے تالو سے چپکا دوں گا کہ تُو گنگا ہو جائے اور ان کے لئے نصیت کو نہ ہو کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں لیکن جب میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرا موں کھولوں گا تب تُو ان سے کہے گا کہ خدا من خدا یوں فرماتا ہے جو سنتا ہے سنے اور جو نہیں سنتا نہ سنے کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں اس کی علق چوتھا باب اور اے آدم ذات تُو ایک خپرہ لے اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر ایک شہر ہاں یرشلم ہی کی تصریر کھینچ اور اس کا مخاصرہ کر اور اس کے مقابل برج بنا اور اس کے سامنے دمدمہ بان اور اس کے گرد خیمے کھڑے کر اور اس کی چاروں طرف منجنیک لگا پھر تُو لوہے کا ایک طوالے اور اپنے اور شہر کے درمیان اسے نصب کر کہ وہ لوہے کی دیوار ٹھہرے اور تُو اپنا موں اس کے مقابل کر اور وہ مخاصرے کی حالت میں ہو اور تُو اس کا مخاصرہ کرنے والا ہوگا یہ بنی اسرائیل کے لیے نشان ہے پھر تُو اپنی بائیں کروٹ پر لیٹ رہے اور بنی اسرائیل کی بدکاری اس پر رکھ دے جتنے دنوں تک تُو لیٹا رہے گا تُو ان کی بد کرداری برداشت کرے گا اور میں نے ان کی بد کرداری کے برسوں کو ان دنوں کے شمار کے مطابق جو تین سو نوے دن ہیں تجھ پر رکھا ہے سو تُو بنی اسرائیل کی بد کرداری برداشت کرے گا اور جب تُو ان کو پورا کٹ چکے تو میں اپنی تو پھر اپنی دہانی کروٹ پر لیٹ رہے اور چالیس دن تک بنی یہودہ کی بد کرداری کو برداشت کر میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے پھر تُو یروشیلم کے مخاصرے کی طرف مو کر اور اپنا بازو ننگا کر اور اس کے خلاف نبوت کر اور دیکھ میں تجھ پر بندھن ڈالوں گا کہ تُو کروٹ نہ لے سکے جب تک اپنے مخاصرے کے دنوں کو پورا نہ کر لے اور تُو اپنے لیے گہوں اور جون اور باقلا اور مسور اور چینہ اور باجرہ لے اور ان کو ایک ہی بردن میں رکھ اور ان کی اتنی روٹیاں پکا جتنے دنوں تک تُو پہلی کروٹ پر لیٹا رہے گا تُو تین سو نوے دن تک ان کو کھانا اور تیرا کھانا وزن کر کہ بیس مسکال روز آنا ہوگا جو تُو کھائے گا تُو گاہے گاہے کھانا تُو پانی بھی ناپ کر ایک این کا چھٹا حصہ پیے گا تُو گاہے گاہے پینا اور تُو جو کے پھل کے کھانا اور تُو ان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے ان کو پکانا اور خدا حمد نے فرمایا کہ اسی طرح سے بن اسرائیل اپنی ناپاک روٹیوں کو ان اقوام کے درمیان جن میں میں ان کو آوارہ کروں گا کھایا کریں گے تب میں نے کہا کہ ہائے خدا من خدا دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگس نہیں کھائی اور حرام گوش میرے موں میں کبھی نہیں گیا تب اس نے مجھے فرمایا دیکھ میں انسان کی نجاست کے عویس تجھ کو تجھے گوبر دیتا ہوں سو تو اپنی روٹی اس سے پکانا اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم ذات دیکھ میں یروشیلم میں روٹی کا آسا توڑ ڈالوں گا اور وہ روٹی تول کر فکرمندی سے کھائیں گے اور پانی ناپ کر حیرت سے پیئیں گے تاں کہ وہ روٹی پانی کے موتاج ہوں اور باہم سراسیمہ ہوں اور اپنی بد کرداری میں ہلاک ہوں اس کی عیل پانچمہ باب اے آدم ذات تو ایک تیز تلوار لے اور حجام کے اس طرح کی طرح اس سے اپنا سر اور اپنی داڑی منڈا اور ترازو لے اور بالوں کو تول کر ان کے حصے بنا پھر جب محاصرے کے دن پورے ہو جائیں تو شہر کے بیچ میں ان کا ایک حصہ لے کر آگ میں جلا اور دوسرا حصہ لے کر تلوار سے ادھر ادھر بکھیر دے اور تیسرا حصہ ہوا میں اڑا دے اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا اور ان میں سے تھوڑے سے بال گن کر لے اور ان کو اپنے دامن میں باندھ پھر ان میں سے کچھ نکال کر آگ میں ڈال اور جلا دے اس میں سے ایک آگ نکلے گی جو اسرائیل کے تمام کھرانے میں پھیل جائے گی خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلم یہی ہے میں نے اسے قوموں اور مملکتوں کے درمیان جو اس کے آس پاس ہیں رکھا ہے لیکن اس نے دیگر اقوام سے زیادہ شرع رد کر کے میرے احکام کی مخالفت کی اور میرے آئین کو آس پاس کی مملکتوں سے زیادہ رد کیا کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین کی پیروی نہ کی پس خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم اپنے آس پاس کی اقوام سے بڑھ کر فتنہ انگیز ہو اور میرے آئین کی پیروی نہیں کی اور میرے احکام پر عمل نہیں کیا اور اپنے آس پاس کی اقوام کے آئین و احکام پر بھی کاربند نہیں ہوئے اس لیے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ہاں میں ہی تیرا مخالف ہوں اور تیرے درمیان سب قوموں کی آنکھوں کے سامنے تجھے سزا دوں گا اور میں تیرے سب نفرتی کاموں کے سبب سے تجھ میں وہی کروں گا جو میں نے اب تک نہیں کیا اور کبھی نہ کروں گا پس تجھ میں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کھا جائے گا اور میں تجھے سزا دوں گا اور تیرے بقیے کو ہر طرف پرانگدہ کروں گا پس خداون خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی خیات کی قسم چونکہ تُو نے اپنی تمام مکروحات سے اور اپنے نفرتی کاموں سے میرے مقتص کو ناپاک کیا ہے اس لیے میں بھی تجھے کھٹاؤں گا میری آنکھیں ریایت نہ کریں گی میں ہرگز رحم نہ کروں گا تیرا ایک حصہ وبا سے مر جائے گا اور کال سے تیرے اندر ہلاک ہو جائے گا اور دوسرا حصہ تیری چاروں طرف تلوار سے مارا جائے گا اور تیسرے حصے کو میں ہر طرف پرانگدہ کروں گا اور تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا میرا کہر یوں پورا ہوگا تب میرا غضب ان پر دھیمہ ہو جائے گا اور میری تسکین ہوگی اور جب میں ان پر اپنا کہر پورا کروں گا تب وہ جانیں گے کہ مجھ خداون نے اپنی غیرت سے یہ سب کچھ فرمایا تھا اس کے سوا میں تجھ کو ان قوموں کے درمیان جو تیرے آس پاس ہیں اور ان سب کی نگاہوں میں جو ادھر سے گزریں گے ویران و بائیس ملامت بناوں گا بس جب میں کہر و غضب اور سخت ملامت سے تیرے درمیان عدالت کروں گا تو تُو اپنے آس پاس کی اقوام کے لئے جائی ملامت تو احانت اور مقام عبرت تو خیرت ہوگی میں خداون نے یہ فرمایا ہے یعنی جب میں سخت کہت کے تیر جو ان کی ہلاکت کے لئے ہیں ان کی طرف روانہ کروں گا جن کو میں تمہارے ہلاک کرنے کے لئے چلاوں گا اور میں تم میں کہت کو زیادہ کروں گا اور تمہاری روٹی کے آسا کو توڑ ڈالوں گا اور میں تم میں کہت اور برے درندے بھیجوں گا اور وہ تجھے لاولد کریں گے اور مری اور خون ریزی تیری درمیان آئیں گی اور میں تلوار تجھ پر لاؤں گا میں خداون ہی نے فرمایا ہے اس کی حیل چھٹا باپ اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات اسرائیل کے پہاڑوں کی طرف مو کر کے ان کی خلاف نبوت کر اور یوں کہے کہ اے اسرائیل کے پہاڑوں خداون خدا کا کلام سنو خداون خدا پہاڑوں اور ٹیلوں کو اور نہروں اور وادیوں کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ہاں میں ہی تم پر تلوار چلاؤں گا اور تمہارے اونچے مقاموں کو غارت کروں گا اور تمہاری قربان گاہیں اجڑ جائیں گی اور تمہاری سورج کی مورتیں توڑ ڈالی جائیں گی اور میں تمہارے مقتولوں کو تمہارے بتوں کے آگے ڈال دوں گا اور بن اسرائیل کی لاشیں ان کے بتوں کے آگے پھینک دوں گا اور میں تمہاری ہڈیوں کو تمہاری قربان گاہوں کے گردہ گرد پرانگدہ کروں گا تمہاری بودھ و باش کے تمام علاقوں کے شہر ویران ہوں گے اور اونچے مقام اجڑے جائیں گے تاں کہ تمہاری قربان گاہیں خراب اور ویران ہوں اور تمہارے بت توڑے جائیں اور باقی نہ رہیں اور تمہاری سورج کی مورتیں کار ڈالی جائیں اور تمہاری دستکاریاں نابودھ ہوں اور مقتول تمہارے درمیان کھریں گے اور تم جانوں گے کہ میں خدا من ہوں لیکن میں ایک باقیہ چھوڑ دوں گا یعنی وہ چند لوگ جو قوموں کے درمیان تلوار سے بچ نکلیں گے جب تم خیر ممالک میں پرانگتا ہو جاؤ گے اور جو تم میں سے بچ نکل رہیں گے ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ عصیر ہو کر جائیں گے مجھ کو یاد کریں گے جب میں ان کے بے وفا دلوں کو جو مجھ سے دور ہوئے اور ان کی آنکھوں کو جو بتوں کی پیروی میں برگشتہ ہوئے شکست دوں گا اور وہ آپ اپنی تمام بدعمالی کے سبب سے جو انہوں نے اپنے تمام گنہوں نے کاموں میں کی اپنی ہی نظر میں نفرتی ٹھہریں گے تب وہ جانیں گے کہ میں خدا من ہوں اور میں نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ میں ان پر یہ بلا لاؤں گا خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار اور پاؤں زمین پر پٹک کر کہے کہ بنی اسرائیل کے تمام گنہوں نے کاموں پر افسوس کیونکہ وہ تلوار اور کال اور وبا سے ہلاک ہوں گے جو دور ہے وہ وبا سے مرے گا اور جو نستیک ہے تلوار سے قتل کیا جائے گا اور جو باقی رہے اور میسور ہو وہ کال سے مرے گا اور میں ان پر اپنے کہر کو یوں پورا کروں گا اور جب ان کے مقتول ہر اونچے ٹیلے پر اور پہاڑوں کی سب چھوٹیوں پر اور ہر ایک ہرے درخ اور گھنے بلوت کے نیچے ہر جگہ جہاں وہ اپنے سب بتوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے ان کے بتوں کے پاس ان کی قربان گاہوں کی چاروں طرف پڑے ہوئے ہوں گے تب وہ پہچانیں گے کہ خدا مند میں ہوں اور میں ان پر خات چلاؤں گا اور بیعبان سے دبلہ تک ان کے ملک کی سب بستیاں بیران اور سنسان کروں گا تب وہ پہچانیں گے کہ میں خدا مند ہوں اس کی ساتمہ باپ اور خدا مند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات خدا مند خدا اسرائیل کے ملک سے یوں فرماتا ہے کہ تمام ہوا ملک کے چاروں کونوں پر خاتمہ آن پہنچا ہے اب تیری عجل آئی اور میں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عطالت کروں گا اور تیرے سب گنہونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا میری آنکھ تیری رعایت نہ کرے گی اور میں تجھ پر رحم نہ کروں گا بلکہ میں تیری روش کے مطابق تجھے سزا دوں گا اور تیرے گنہونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے تاں کہ تم جانو کہ میں خداون ہوں خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا یعنی بلائی عظیم دیکھ وہ آتی ہے خاتمہ آیا خاتمہ آ گیا وہ تجھ پر آ پہنچا دیکھ وہ آ پہنچا اے زمین پر بسنے والے تیری شامت آ گئی وقت آ پہنچا ہنگامے کا دن قریب ہوا یہ پہاڑوں پر خوشی کی للکار کا دن نہیں اب میں اپنا کہر تجھ پر انڈھیلنے کو ہوں اور اپنا غضب تجھ پر پورا کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب کنہونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا میری آنکھ ریایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا میں تجھے تیری روش کے مطابق سزا دوں گا اور تیرے گنہونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے اور تم جانو گے کہ میں خدا مند سزا دینے والا ہوں دیکھ وہ دن دیکھ وہ آ پہنچا ہے تیری شامت آ گئی آسا میں کلیاں نکلیں غرور میں گنچے نکلے ستم گری نکلی کہ شرارت کے لئے چھڑی ہو کوئی ان میں سے نہ بچے گا نہ ان کے امبوا میں سے کوئی اور نہ ان کے مال میں سے کچھ اور ان پر ماتم نہ ہوگا وقت آ گیا دن قریب ہے نہ خریدنے والا خوش ہو نہ بیچنے والا اداس کیونکہ ان کے تمام امبوا پر غزب نازل ہونے کو ہے کیونکہ بیچنے والا بیکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا اگرچہ ہنوز وہ زندوں کے درمیان ہوں کیونکہ یہ رویہ ان کے تمام امبوا کے لئے ہیں ایک پینہ لوٹے گا اور نہ کوئی بد کرداری سے اپنی جان کو قائم رکھے گا نرسنگا پھونکا گیا اور سب کچھ تیار ہے لیکن کوئی جنگ کو نہیں نکلتا کیونکہ میرا غزب ان کے تمام امبوا پر ہے باہر تلوار ہے اور اندر وبا اور کہت ہے اور کہت ہیں جو کھیت میں ہے تلوار سے قتل ہوگا اور جو شہر میں ہے کہت اور وبا اسے نکل جائیں گے لیکن جو ان میں سے بھاگ جائیں گے وہ بچ نکلیں گے اور وادیوں کے کبوتروں کی مانت پہاڑوں پر رہیں گے اور سب کے سب نالا کریں گے ہر ایک اپنی بد کرداری کے سبب سے سب ہارٹ دھیلے ہوں گے اور سب کھٹنے پانی کی مانت کمزور ہو جائیں گے وہ ٹاٹ سے کمر کسیں گے اور خول ان پر چھا جائے گا اور سب کے موں پر شرم ہوگی اور ان سب کے سروں پر چندلہ پن ہوگا وہ اپنی چاندی سڑکوں پر پھینک دیں گے اور ان کا سونا پاک چیز کی مانت ہوگا خداوند کے غزب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو نہ بچا سکے گا ان کی جانیں آسودہ نہ ہوں گی اور ان کے پیٹ نہ بھریں گے کیونکہ انہوں نے اسی سے ٹھوکر کھا کر بدکاری بدکرداری کی تھی اور ان کے خوبصورت زیور شوکت کے لیے تھے پر انہوں نے ان سے اپنی نفرتی مورتیں اور مکرو چیزیں بنائیں اس لیے میں نے ان کے لیے ان کو ناپاک چیز کی مانت کر دیا اور میں ان کو غنیمت کے لیے پردیسیوں کے ہاتھ میں اور لوٹ کے لیے زمین کے شریروں کے ہاتھ میں سونپ دوں گا اور وہ ان کو ناپاک کریں گے اور میں ان سے مو پھر لوں گا اور وہ میرے خلوت خانہ کو ناپاک کریں گے اس میں غارت کر آئیں گے اور اسے ناپاک کریں گے زنجیر بنا کیونکہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پر ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہے پس میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا اور وہ ان کے گھروں کے مالک ہوں گے اور میں زبردستوں کا گھمن مٹاؤں گا اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے حلاکت آتی ہے اور وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے بلا پر بلا آئیں گی اور افوا پر افوا ہوگی تب وہ نبی سے رویہ کی تلاش کریں گے لیکن شریعت کاہن سے اور مسلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی بادشاہ ماتم کرے گا اور خاکن پر خیرت چھا جائے گی اور رویت کے ہاتھ کانپیں گے میں ان کی رویش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا اور ان کے عمال کے مطابق ان پر فتوہ دوں گا تاں کہ وہ جانے کہ خداون میں ہوں ہسکیل آٹھ باب اور چھٹے برس کے چھٹے مہینے کی پانچھیں تاریخ ہوئیوں ہوا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور یہ خودہ کے بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے کہ وہاں خداون خدا کا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شبیہ آگ کی مانت نظر آتی ہے اس کی کمر سے نیچے تک آگ اور اس کی کمر سے اوپر تک جلوائی نور ظاہر ہوا جس کا رنگ سیکل کیے ہوئے پیتل کا سطح تھا اور اس نے ایک ہاتھ کی شبیہ سی بڑھا کر میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑا اور روح نے مجھے آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا اور مجھے الہی رویا میں یروشلم میں شمال کی طرف اندرونی پھاٹک پر جہاں غیرت کی مورت کا مسکن تھا جو غیرت پھڑکاتی ہے لے آئی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اسرائیل کے خدا کا جلال اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وادی میں دیکھی تھی موجود ہے تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا اور میں نے اس طرف آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف مذبے کے دروازے پر غیرت کی وہی مورت مدخل میں ہے اور اس نے پھر مجھے فرمایا کہ اے آدم ذات تو ان کے کام دیکھتا ہے یعنی وہ مکروحات عظیم جو بنی اسرائیل یہاں کرتے ہیں تاں کہ میں اپنے مقدس کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جاؤں لیکن تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروحات دیکھے گا تب وہ مجھے سخن کے پھاٹک پر لائیا اور میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دیو کہ دیوار میں ایک چھید ہے تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات دیوار کھوڑ اور جب میں نے دیوار کو کھوڑا تو ایک دروازہ دیکھا پھر اس نے مجھے فرمایا اندر جا اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ تب میں نے اندر جا کر دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہر نو کہ سب رنگنے والے کیڑوں اور مکروح جانوروں کی سب صورتیں اور بنی اسرائیل کے بت گردہ گرد دیوار پر منقش ہیں اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ستر شخص ان کے آگے کھڑے ہیں اور یازنیا بن سافن ان کے وسط میں کھڑا ہے اور ہر ایک کے خات میں ایک بخوردان ہے اور خوشبو بخور کا بادل اٹھ رہا ہے تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم ذات کیا تُو نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے سب بزرگ تاریخی میں یعنی اپنے منقش کاشانوں میں کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدامن ہم کو نہیں دیکھتا خدامن نے ملک کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تُو ابھی ان سے بھی بڑی مکروحات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا تب وہ مجھے خدامن کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لائیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات کیا تُو نے یہ دیکھا ہے تُو ابھی ان سے بھی بڑی مکروحات دیکھے گا پھر وہ مجھے خدامن کے گھر کے اندرونی سہن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خدامن کی ہیکل کے دروازے پر آستانہ اور مذبے کے درمیان قریباً پچیس شخص ہیں جن کی پیٹ خدامن کی ہیکل کی طرف ہیں اور ان کے مو مشرق کی طرف ہیں اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات کیا تُو نے یہ دیکھا ہے کیا بنی یہ حودہ کے نزدی یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ یہ مکروح کام کریں جو یہاں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ملک کو ظلم سے بھر دیا اور پھر مجھے غزبناک کیا اور دیکھ وہ اپنی ناک سے ڈالی لگاتے ہیں پس میں بھی کہر سے پیش آؤں گا میری آنکھ ریایت نہ کرے گی اور میں ہرگس رحم نہ کروں گا اور اگرچہ وہ چلا چلا کر میرے کانوں میں آہو نالا کریں تو بھی میں ان کی نہ سنوں گا پھر اس نے بلند آواز سے پکار کر میرے کانوں میں کہا کہ ان کو جو شہر کے منتظم ہیں نسدیک بلا ہر ایک شخص اپنا محلک ہتھیار ہاتھ میں لیے ہو اور دیکھ چھ مرد اوپر کے بھاٹک کی راہ سے جو شمال کی طرف ہے چلے آئے اور ہر ایک مرد کے ہاتھ تو اس کا خون ریز ہتھیار تھا اور ان کے درمیان ایک آدمی کتانی لباس پہنے تھا اور اس کی کمر پر رکھنے کی دوات تھی سو وہ اندر گئے اور پیتل کے مذبے کے پاس کھڑے ہوئے اور اسرائیل کے خدا کا جلال کروبی پر سے جس پر وہ تھا اٹھ کر گھر کے آستانے پر گیا اور اس نے اس مرد کو جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی فکارہ اور خداون نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر اور ان لوگوں کی پہشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبف سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسرے سے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو تمہاری آنکھیں ریائت نہ کریں اور تم رحم نہ کرو تم بوڑوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ اور میرے مقدس سے شروع کرو تب انہوں نے ان بزرگوں سے جو ہیکل کے سامنے تھے شروع کیا اور اس نے ان کو فرمایا کہ ہیکل کو ناپاک کرو اور مقتولوں سے سہنوں کو بھر دو چلو باہر نکلو سو وہ نکل گئے اور شہر میں قتل کرنے لگے اور جب وہ ان کو قتل کر رہے تھے اور میں بچ رہا تھا تو یوں ہوا کہ میں موں کے بھل موں کے بھل گھرا اور چلا کر کہا ہاں اے خداون خدا کیا تو اپنا کہر شدید یروشلم پر نازل کر کے اسرائیل کے سب باقی لوگوں کو خلاق کرے گا تب اس نے مجھے فرمایا کہ اسرائیل اور یہودہ کے خاندان کی بدگرداری نہایت عظیم ہے ملک خون ریزی سے پر ہے اور شہر بین صافی سے بھرا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداون نے ملک کو چھوڑ دیا اور وہ نہیں دیکھتا بس میری آنکھ ریایت نہ کرے گی اور میں ہرگس رحم نہ کروں گا میں ان کی روش کا بدلہ ان کے سر پر لاؤں گا اور دیکھو اس آدمی نے جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دواد تھی یوں کیفیت بیان کی جیسا تُو نے مجھے حکم دیا میں نے کیا ہسکیل دس باب تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس فضاء پر جو کروبیوں کے سر کے اوپر تھی ایک چیز نیلم سی دکھائی دی اور اس کی صورت تخت کیسی تھی اور اس نے اس آدمی کو جو کتانی لباس پہنے تھا فرمایا کہ ان پئیوں کے اندر جا جو کروبی کے نیچے ہیں اور آگ کے انگارے جو کروبیوں کے درمیان ہیں مٹھی بھر کر اٹھا اور شہر کی اوپر بکھیر دے اور وہ گیا اور میں دیکھتا تھا جب وہ شخص اندر گیا تب کروبی ہیکل کی دہانی طرف کھڑے تھے اور اندرونی سہن بادل سے بھر گیا تب خداون کا جلال کروبی پر سے بلند ہو کر ہیکل کے آستانہ پر آیا اور ہیکل بادل سے بھر گئی اور سہن خداون کے جلال کی نور سے معمور ہو گیا اور کروبیوں کے پروں کی صدا باہر کے سہن تک سنائی دیتی تھی جیسے قادر متعلق خدا کی آواز جب وہ کلام کرتا ہے اور یوں ہوا کہ جب اس نے اس شخص کو جو کتانی لباس پہنے تھا حکم کیا کہ وہ پئیے کے اندر سے اور کروبیوں کے درمیان سے آگ لے تب وہ اندر گیا اور پئیے کے پاس کھڑا ہوا اور کروبیوں میں سے ایک کروبی نے اپنا ہاتھ اس آگ کی طرف جو کروبیوں کے درمیان تھی بڑھایا اور آگ لے کر اس شخص کے ہاتھوں پر جو کتانی لباس پہنے تھا رکھی وہ لے کر باہر چلا گیا اور کروبیوں کے درمیان ان کے پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ کیسی صورت نظر آئی اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار پئیے کروبیوں کے آس پاس ہیں ایک کروبی کے پاس ایک پئیہ اور دوسرے کروبی کے پاس دوسرا پئیہ تھا اور ان پئیوں کا جلوہ دیکھنے میں زبرجت قصہ تھا اور ان کی شکل ایک ہی طرح کی تھی جیسے پئیہ پئیے کے اندر ہو جب وہ چلتے تھے تو اپنی چاروں طرف پر چلتے تھے اور چلتے ہوئے مرتے نہ تھے جس طرف کا سر کا رکھ ہوتا تھا اسی طرف اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے وہ چلتے ہوئے مرتے نہ تھے اور ان کی تمام بدن اور پیٹ اور ہاتھوں اور پروں اور ان پئیوں میں گردہ گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھی یعنی ان چاروں کے پئیوں میں ان پئیوں کو میرے سنتے ہوئے چر کہا گیا اور ہر ایک کے چار چہرے تھے پہلا چہرہ کروبی کا دوسرا انسان کا تیسرا شیر ببر کا اور چوتھا اکاب کا اور کروبی بلند ہوئے یہ وہ چاندار تھا جو میں نے نہرے کے بار کے پاس دیکھا تھا اور جب کروبی چلتے تھے تو پئیے بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور جب کروبیوں نے اپنے بازو پھیلائے تاں کہ زمین سے اوپر بلند ہوں تو وہ پئیے ان کے پاس سے جدہ نہ ہوئے جب وہ ٹھہرتے تھے تو یہ بھی ٹھہرتے تھے اور جب وہ بلند ہوتے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ بلند ہو جاتے تھے کیونکہ جاندار کی روح ان میں تھی اور خداون کا جلال گھر کے آستانے پر سے روانہ ہو کر کروبیوں کی اوپر ٹھہر گیا تب کروبیوں نے اپنے بازو پھیلائے اور میری آنکھوں کے سامنے زمین سے بلند ہوئے اور چلے گئے اور پئیے ان کے ساتھ ساتھ تھے اور وہ خداون کے گھر کے مشرقی پھاٹک کے آستانہ پر ٹھہرے اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کے اوپر جلوہ کر تھا یہ وہ چاندار ہے جو میں نے اسرائیل کے خدا کے نیچے نہرے کے بار کے کنارے پر دیکھا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ کروبی ہیں ہر ایک کے چار چہرے تھے اور چار بازو اور ان کے بازووں کے نیچے انسان کا اصحاب تھا رہی ان کے چہروں کی صورت یہ وہی چہرے تھے جو میں نے نہرے کے بار کے کنارے پر دیکھے تھے یعنی ان کی صورت اور وہ خود وہ سب کے سب سیدھے آگے ہی کو چلے جاتے تھے اس کی یہ گیارہ باب اور روح مجھ کو اٹھا کر خداون کے گھر کے مشرقی پھاٹک پر جس کا روح مشرق کی طرف ہے لے گئی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس پھاٹک کے آستانہ پر پچیس شخص ہیں اور میں نے ان کے درمیان یازنیا بن عزور اور فلتیا بن بنایا لوگوں کے عمرہ کو دیکھا اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد یہ وہ لوگ ہیں جو اس شہر میں بد کرداری کی تدبیر اور بوری مشورت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کھر بنانا نزدیک نہیں ہے یہ شہر تو دیکھ ہے اور ہم گوشت ہیں اس لئے تو ان کے خلاف نبوت کر اے آدمزاد نبوت کر اور خداون کی روح مجھ پر نازل ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم نے یوں کہا ہے میں تمہارے دل کے حیالات کو جانتا ہوں تم نے اس شہر میں بہتوں کو قتل کیا بلکہ اس کی سڑکوں کو مقتولوں سے بھر دیا اس لئے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے مقتول جن کی لاشیں تم نے شہر میں رکھ چھوڑی ہیں یہ وہی گوشت ہے اور یہ شہر وہی دیکھ ہے لیکن تم اس سے باہر نکالے جاؤ گے تم تلوار سے ڈرے ہو اور خدا من خدا فرماتا ہے کہ میں تلوار تم پر لاؤں گا اور میں تم کو اس سے باہر نکالوں گا اور تم کو پردیسیوں کے حوالے کروں گا اور تم کو سزا دوں گا تم تلوار سے قتل ہوگے اسرائیل کی خدود کے اندر میں تمہاری عدالت کروں گا اور تم جانوں گے کہ میں خدا من ہوں یہ شہر تمہارے لیے دیکھ نہ ہوگا نہ تم اس میں کا گوشت ہوگے بلکہ میں بن اسرائیل کی حدود کے اندر تمہارا فیصلہ کروں گا اور تم جانوں گے کہ میں خدا من ہوں جس کے آئین پر تم نہیں چلے اور جس کے احکام تم نے عمل نہیں احکام پر تم نے عمل نہیں کیا بلکہ تم ان قوموں کے حکام پر جو تمہارے آس پاس ہیں کاربند ہوئے اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو یوں ہوا کہ فلتیا بن بنایا مر گیا تب میں موں کے بل کھرا اور بلند آواز سے چلا کر کہا ہاں خدا من خدا کیا تو بن اسرائیل کے بقیے کو بلکل مٹا ڈالے گا تب خدا من کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تیرے بھائیوں ہاں تیرے بھائیوں یعنی تیرے قرابتیوں بلکہ سب بن اسرائیل سے ہاں ان سب سے جو یروشلم کے باشندوں نے کہا ہے خدا من سے دور رہو یہ ملک ہم کو میراس میں دیا گیا ہے اس لئے تو کہے خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر چند میں نے ان کو قوموں کے درمیان خانک دیا ہے اور وہ غیر ملکوں میں پرانگدہ کیا لیکن میں ان کے لئے تھوڑی دیر تک ان ملکوں میں جہاں جہاں وہ گئے ہیں ایک مقدس ہوں گا اس لئے تو کہے خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو امتوں میں سے جمع کر لوں گا اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پرانگدہ ہوئے تم کو فرہام کروں گا اور اسرائیل کا ملک تم کو دوں گا اور وہ وہاں آئیں گے اور اس کی تمام نفرتی اور مقروض چیزیں ان سے دور کر دیں گے اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا اور ان کو گوشین دل انعیت کروں گا تاں کہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کاربند ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا لیکن جن کا دل اپنی نفرتی اور مقروحات نفرتی اور مقروح چیزوں کا طالب ہو کر ان کی پیربی میں ہے ان کی بابت خداون خدا فرماتا ہے کہ میں ان کی روش کو انہی کے سر پر لاؤں گا تب کاروبیوں نے اپنے اپنے بازو بلند کیے اور پئیے ان کے ساتھ ساتھ چلے اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کی اوپر جلوہ گر تھا اور خداون کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کے مشرق مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا تب روح نے مجھے اٹھایا اور خدا کی روح نے روح میں مجھے پھر قصدیوں کے ملک میں آسیروں کے پاس پہنچا دیا اور وہ روح جو میں نے دیکھی مجھ سے غائب ہو گئی اور میں نے آسیروں سے خداون کی وہ سب باتیں بیان کی اور اس نے مجھ پر ظاہر کی تھی جو اس نے مجھ پر ظاہر کی تھی حسکیل بارہ باب اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تو ایک باغی کھرانے کے درمیان رہتا ہے جن کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں پر وہ نہیں دیکھتے اور ان کے کان ہیں کہ سنیں پر وہ نہیں سنتے کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں اس لیے اے آدمزاد سفر کا سامان تیار کر اور دن کو ان کے دیکھتے ہوئے اپنے مکان سے روانہ ہو تو ان کے سامنے اپنے مکان سے دوسرے مکان کو جا ممکن ہے کہ وہ سوچیں اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں اور تو دن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا سامان باہر نکال جس طرح نقل مکان کے لیے سامان نکالتے ہیں اور شام کو ان کے سامنے ان کی مانے جو اسیر ہو کر نکل جاتے ہیں نکل جا ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار میں سراخ کر اور اس راہ سے سامان نکال ان کی آنکھوں کے سامنے تو اسے اپنے کاندے پر اٹھا اور ہندیرے میں اسے نکال لے جا تو اپنا چہرہ ڈاپ تھاپ تاں کے زمین کو نہ دیکھ سکے کیونکہ میں نے تجھے بن اسرائیل کے لیے ایک نشان مقرر کیا ہے چنانچہ جیسا مجھے حکم ہوا تھا ویسا ہی میں نے کیا میں نے دن کو اپنا سامان نکالا جیسے نقل مکان کے لیے نکالتے ہیں اور شام کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار میں سراخ کیا میں نے اندھیرے میں اسے نکالا اور ان کے دیکھتے ہوئے کاندے پر اٹھا لیا اور صبح کو خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد کیا بن اسرائیل نے جو باوی خاندان ہے تو اس سے نہیں پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے ان کو جواب دے کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشیلم کے خاکم اور تمام بن اسرائیل کے لیے جوس میں ہیں یہ بار نبوت ہے ان سے کہہ دے میں تمہارے لیے نشان ہوں جیسا میں نے کیا ویسا ہی ان سے سلوک کیا جائے گا وہ جلا وطن ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے اور جو ان میں خاکم ہے اور وہ شام کو ہندیرے میں اٹھ کر اپنے کاندے پر سمان اٹھائے ہوئے نکل جائے گا وہ دیوار میں سراخ کریں گے کہ اس راہ سے نکال لے جائیں وہ اپنا چہرہ ڈھاپے گا کیونکہ اپنی آنکھوں سے زمین کو نہ دیکھے گا اور میں اپنا جال اس پر بچھاؤں گا اور وہ میرے پھندے میں پھنس جائے گا اور میں اسے قصدیوں کے ملک میں بابل میں پہنچاؤں گا لیکن وہ اسے نہ دیکھے گا اگرچہ وہیں مرے گا اور میں اس کے آس پاس کے سب حمایت کرنے والوں کو اور اس کے سب خولوں کو تمام اطراف میں پرانگتہ کروں گا اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا اور جب میں ان کو اقوام میں پرانگتہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا وہ جانیں گے کہ میں خداون ہوں لیکن میں ان میں سے بعض کو تلوار اور کال سے اور بابا سے بچا رکھوں گا تاں کہ وہ قوموں کے درمیان جہاں کہیں جائیں اپنے نفرتی کاموں کا بیان نفرتی کاموں کو بیان کریں اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداون ہوں اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات تو تھر تھراتے ہوئے روٹی کھا اور کامتے ہوئے اور فکرمندی سے پانی پی اور اس ملک کے لوگوں سے کہے کہ خداون خدا یروشلم اور ملک اسرائیل کے باشندوں کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ فکرمندی سے روٹی کھائیں گے اور پریشانی سے پانی پییں گے تاں کہ اس کے باشندوں کی ستمگری کے سبب سے ملک اپنی معموری سے خالی ہو جائے اور وہ بستیاں جو آباد ہیں اجار ہو جائیں گی اور ملک ویران ہوگا اور تم جانو گے کہ خداون میں ہوں پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد ملک اسرائیل میں یہ کیا مثل جاری ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کسی رویہ کا کچھ انجام نہیں ہوتا اس لیے ان سے کہہ دے کہ خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اس مثل کو موقوف کروں گا اور پھر اسے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے تو ان سے کہے کہ وقت آ گیا ہے اور ہر رویہ کے انجام قریب ہے کیونکہ آگے کو بنی اسرائیل کے درمیان رویائی باطل اور خوشامت کی غیب دانی نہ ہوگی کیونکہ میں خداون ہوں میں کلام کروں گا اور میرا کلام ضرور پورا ہوگا اس کے پورا خونے میں تاخیر نہ ہوگی بلکہ خداون خدایوں فرماتا ہے کہ اے باغی خاندان میں تمہارے دنوں میں کلام کر کے اسے پورا کروں گا اور خداون کا کلام پھر مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات دیکھ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جو رویہ اس نے دیکھی ہے بہت مدت میں ظاہر ہوگی اور وہ ان آیام کی خبر دیتا ہے جو بہت دور ہیں اس لئے ان سے کہے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تقمیل میں تاخیر نہ ہوگی بلکہ خداون خدا فرماتا ہے کہ جو بات میں کہوں گا پوری ہو جائے گی ہسکیل تیرہ باپ اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات اسرائیل کن بنی اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہے خداون کا کلام سنو خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ احمق نبیوں پر افسوس جو اپنی ہی روح کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا اے اسرائیل تیرے نبی ان لومڑیوں کی مانت ہیں جو ویرانوں میں رہتی ہیں تم رخنوں پر نہیں گئے اور نہ بنی اسرائیل کے لیے فصیل بنائی تاں کہ وہ خدامن کے دن جنگ گاہ میں کھڑے ہوں انہوں نے باطل اور جھوٹا شگون دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ خدامن فرماتا ہے اگرچہ خدامن نے ان کو نہیں بھیجا اور لوگوں کو امید دلاتے ہیں کیوں ان کی بات پوری ہو جائے گی کیا تم نے باطل رویا نہیں دیکھی کیا تم نے جھوٹی غیب دانی نہیں کی کیونکہ تم کہتے ہو کہ خدامن نے فرمایا ہے اگرچہ میں نے نہیں فرمایا اس لئے خدامن خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے جھوٹ کہا ہے اور بطلان دیکھا اس لئے خدامن خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارا مخالف ہوں اور میرا خات ان نبیوں پر جب اتلان دیکھتے ہیں اور جھوٹی غیب دانی کرتے ہیں چلے گا نہ وہ میرے لوگوں کے مجمع میں شامل ہوں گے اور نہ اسرائیل کے خاندان کے دفتر میں لکھے جائیں گے اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے اور تم جان لوگیں کہ میں خدا من خدا ہوں اس سبب سے کہ انہوں نے میرے لوگوں کو یہ کہہ کر بڑھگل آیا ہے کہ سلامتی ہے حالانکہ سلامتی نہیں جب کوئی دیوار بناتا ہے تو وہ اس پر کچھی گہگل لگاتے ہیں گہگل کرتے ہیں تو ان سے جو اس پر کچھی گہگل کرتے ہیں اور بڑے بڑے اولے پڑیں گے اور آنڈی سے اسے گھرا دیں گی جب وہ دیوار گھرے گی تو کیا لوگ تم سے نہ پوچھیں گے کہ وہ گہگل کہاں ہے جو تم نے اس پر کی تھی اس لئے خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اپنے وزت کے طوفان سے اسے توڑ ڈالوں گا اور میرے کہر سے جھما جھم مینہ برسے گا اور میرے کہر کے اولے پڑیں گے تاں کہ اسے نابود کریں سو میں اس دیوار کو جس پر تم نے کچھی کہگل کی ہے توڑ ڈالوں گا اور زمین پر گھراؤں گا یہاں تک کہ اس کی بنیاد ظاہر میں اپنا کہر اس دیوار پر اور ان پر جنہوں نے اس پر کچھی کہگل کی ہے پورا کروں گا اور تب میں تم سے کہوں گا کہ نہ دیوار رہی اور نہ وہ رہے جنہوں نے اس پر کہگل کی یعنی اسرائیل کے نبی جو یوروشلم کی بابت نبوت کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کی رویہ دیکھتے ہیں حالانکہ سلامتی نہیں ہے خدا من خدا فرماتا ہے اور اے آدم ذات تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں متوجہ ہو کر ان کے خلاف نبوت کر اور کہے خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ افسوس تم پر دی سیتی ہو اور ہر ایک قد کے موافق سر کے لیے برخہ بناتی ہو کہ جانوں کے شکار کرو کیا تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ گی اور تم نے مٹھی بھر جوں کے لیے اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے میرے لوگوں میں ناباک ٹھہرایا تاں کہ تم ان جانوں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ تم میرے لوگوں سے جو جھوٹ سنتے ہیں جھوٹ بولتی ہو پس خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری قدیوں کا دشمن ہوں جن سے تم جانوں کو پرندوں کی مانت شکار کرتی ہو اور میں ان کو تمہاری کوہنیوں کے نیچے سے پھار ڈالوں گا اور ان جانوں کو جن کو تم پرندوں کی مانت شکار کرتی ہو آزاد کر دوں گا اور میں تمہارے برخوں کو بھی پھار اور اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا اور پھر کبھی تمہارا بس نہ چلے گا کہ ان کو شکار کرو اور تم جانو گی کہ میں خدا من ہوں اس لیے کہ تم نے جھوٹ بول کر صادق کے دل کو اداس کیا جس کو میں نے کمگین نہیں کیا اور شریر کی مدد کی ہے تاں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے اس لیے تم آگے کو نہ بتالت دیکھو گی اور نہ غیب گوئی کرو گی کیونکہ میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھوڑاؤں گا تب تم جانو گی کہ خدا من میں ہوں حسکیل چودہ باب پھر اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند آدمی میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے تب خدا من کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں اس لئے تو ان سے باتیں کر اور ان سے کہے کہ خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کرتا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بد کرداری کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور نبی کے پاس آتا ہے میں خدا من اس کے بتوں کی کسرت کے مطابق اس کو جواب دوں گا